فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رحمت اللہ لے ایک جو ہے لشکر میں تھے لشکر میں تھے تو دشمنوں کی فوجوں کی طرف سے مبارزت کا اعلان ہوا مطلب ایک شخص نکلا اور اس نے اعلان کیا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں نکلنے والا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے جس طریقے سے میدان جہاد میں جو ہے وہ لڑائی ہوا کرتی تھی سب بندی سامنے دشمن کی ہے ادھر علیہ السلام کی ہے ایک ایک مجاہد نکلتا تھا پہلے لہذا مشرقین کی طرف سے ایک نکلا اور سورما نے جناب وہ چیلنج کیا اور مبارزت کا اعلان کی ہے کوئی مائی کا لال میرے مقابلے میں تو ابن عون رحمت اللہ لے لشکر میں تھے انہوں نے ڈھاٹا باندھا ڈھاٹا باندھا ہوا تو مطلب اپنے چہرہ چھپایا ہوا تھا اور یہ لشکر سے نکلے اور اس کے جہاں پروار کیا اور مشرق کو اسی وقت جہاں جہانم رسید کر دیا یہ کر کے واپس اپنی جہاں صفوں میں آگئے تو جو امیر لشکر تھا اس نے اعلان کیا کہ یہ کون شخص ہے کس نے اس مشرق کو جہاں جہانم رسید کیا ہے وہ ہم سے آکے ملے اب حضرت اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا لیکن جب امیر لشکر نے یہ اعلان کیا ہے تو ظاہر ہے کہ امیر لشکر کہتا آکے مجھے ملے اب ملنا بھی ضروری ہے اور حضرت اپنے اس کارنامہ کو چھپانا بھی چاہتے تھے کہ میں لوگوں نظر میں بھی نہیں آنا چاہتا لیکن امیر لشکر نے کہا کہ یہ کارنامہ کس نے کیا ہے وہ شخص آکے مجھے ملے اب دیکھو یہ فقی اسلام نے کی ذہانت سے اس مرلے کو تیہ کیا یہ آپ جو امیر لشکر کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ یا امیر کسی مجاہد پر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ کسی مشرق کو جہانم رسید کرے اور پھر آکے جو بتائے کہ میں نے جہاں جہانم رسید کیا ہے اور اس کو اپنا نام بتانا ضروری نہیں ہے یہ بات گئی اب دیکھیں یہ کہہ کہ انہوں نے وہ جو امیر لشکر کا حکم تھا اور اطاعت امیر کا جو حکم تھا نا کہ جو آکے مجھے ملے تو اطاعت امیر بھی ضروری ہے لہذا اس سے مل بھی لیا ہے ملاقات بھی ہو گئی اپنا چہرہ ہٹا کے بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ یا امیر کسی مجاہد کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ آکے اپنا نام بتایا کہ میں نے یہ کارنامہ کیا ہے یہ کہا اور واپس اپنی صفوں کے اندر آگئے اس پر جو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ابن مسنہ کا قول نکل کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فقی اسلام کی ذہانت کہ انہوں نے ملاقات کر کے یہ بتا بھی دیا کہ جو اس نے کہا کہ مجھے ملے اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ میں ہی ہوں گئے اس لئے ابن آن جو ہے بڑی ذہانت اور فتانت کے مالک تھے ایک ورد پر بیٹھے ہیں ایک سپائی آیا اور سپائی کو ایسے شخص کی تلاش دی جو ان کی مجلس میں بیٹھا ہے مجلس میں بیٹھا ہے تو سپائی نے آ کے کہا کہ جی آپ وہ فلا شخص جو ہے کو میں تلاش کر رہا ہوں فلا شخص کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ بات گئی تو اب وہ شخص مجلس کے اندر موجود ہے اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ موجود ہے تو ظالم جو ہے وہ وہ کام پکڑ کے لے جائیں گے اب حضرت نے دیکھو کس ذہانت کے ساتھ جواب دیا حضرت فرمایا کہ وہ شخص جو ہے ہمارے پاس روزانہ ہماری مجلس میں نہیں آتا اور یہ ظاہر ہے کہ روزانہ نہیں آتا ہوگا کبھی کبھار آتا ہے تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ روزانہ ہماری مجلس میں نہیں آتا یہ بات گئی اس سے وہ سپائی یہ سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ آج نہیں آیا ہوگا اور وہ وہاں سے واپس چلا گیا اور وہ ظالموں سے اس شخص کی جان بچ گئی اس کو کہتے ہیں توریہ توریہ کہتے ہیں جو بظاہر تو خلاف واقعہ بات لگتی ہے لیکن حقیقت میں خلاف واقعہ نہیں ہوتی کیونکہ قیزب اور جھور تو خلاف واقعہ کو کہتے ہیں یہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جس سے مخاطب کسی اور ڈائریکشن کی طرف سوچنے لگ جاتا ہے اور جو اصل مفہوم کی طرف جاتا نہیں اس کو توریہ کہتے ہیں جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہ شہد روزانہ ہمارے پاس نہیں آتا یہ کہا تو اس نے خود ہی مخاطب نہیں سوچا کہ اس کا مدہ آج نہیں آئے ہوگا تبیہ بات کر رہے ہیں وہ واپس چلا گیا اس کو توریہ کہتے ہیں اور یہ جھوٹ اور قیزب نہیں ہوتا لیکن اس کے لئے ذہانت کی ضرورت ہے باریکی کی ضرورت ہے کہ مجھے معاملے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور اس پر مجھے کیا جملہ کرنا ہے تو فقہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے ایسی گہرائی عطا کر رکھی ہوتی ہے کہ قرآن سنت کے علوم میں سے وہ مسائلہ شریعہ کا استعمال کرتے ہیں اور امت کے لئے زندگی آسان کر دیتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کے اندر ذہانت کا استعمال ہو جانا یہ فقہ کے تو الٹے ہاتھ کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فقہ اسلام کی درجات بلند فرمائے اور انہوں نے جس طریقے سے مسائل شریعہ کا قرآن سنت سے اخذ کیا اور سارے فقہ اسلام کے جو امام امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے سب سے پہلے فقہ حنفی کو مدون کیا اور قیامت تک کے لئے جتنے بھی شب و روز مسائل پیش آنے والے ہیں ان کا جو ہے اصولی یا جو ہے اجمالی جواب وہ دے کر چلے گئے ہیں اور آج جب ہم دیکھتے ہیں ان مسائل کو ان کو سوٹیوں کے اوپر حل کر لیتے ہیں اللہ سے دعائے کر اللہ تبارک و تعالیٰ فقہ حنفی کو بھی دن دگنی راچوں کی ترقیہ تعالیٰ فرمائے اور امام عاظم ابو حنفہ کے لئے اس کو صدقہ جاریہ بنا ہے اور جو امام عاظم ابو حنفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں اور ان کے حاسدین حسد کر کے اور تعصب کر کے ان کے بارے میں چھوٹی بات کرتے ہیں تو اللہ جو ہے ان کی نیکیاں کوئے کہ امام عاظم ابو حنفہ کے نام آمال میں ڈالے اور جو ان کی لفظیں ہیں ان کے خاتے میں جائیں وظائرہ کی غیبت کرنے والا کیا کرتا ہے اپنی نیکیاں جائے وہ اس محصود کو دے دیتا ہے اور وہ محصود جائے ہیں اس کے گناہ اس کے پلے پڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جائے اس طریقے سے جو امام آدم ابو حنیفہ کے درجات دشمنوں کے ذریعے سے بھی بلند کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین یارب العالمین